اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنا تارک اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی ایسے آئیے چلتے ہیں آج کی نیوز بولیجن کی جانے امریکہ ٹرمپ کی مدد مقابل کاملا ہیرس کی مقبولیت پہ حیران کن اضافہ کاملا ہیرس کی چار ستمبر کو مباعثے سے انکار ڈانلڈ ٹرمپ سوشل میڈیا پوسٹ میں برس پڑے کاملا ہیرس کا جبائیدن کو خراج تحسین شکاگو کنونشن کے باہر فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے پر جبائیدن کا رد عمل آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانے امریکہ کے صدارتی الیکشن کی انتخابی موہم میں ہر گزرتے دن کے ساتھ حالات ڈرامائی مور اختیار کرتے جا رہے ہیں کاملا ہیرس کی مقبولیت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے پہلے عام تاثر یہ تھا کہ ریپابلکن صدارتی امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ اپنی ڈیموکریٹ حریف کاملا ہیرس کو بہ آسانی ہرا کر کرسے صدارت سنبھال لیں گے تاہم اب صورتحال تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے شکاگو میں آج ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کا دوسرا روز ہے جس میں ڈیموکریٹ کی صدارتی امیدوار کاملا ہیرس کی مقبولیت میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے جاری کنونشن میں آج کا موضوع امریکہ کا جرد مندانہ مستقبل رکھا گیا ہے امریکہ کے سابق صدر باک اوباما آج اپنے خطاب میں کاملا ہیرس کی حمایت کا باز ذابطہ اعلان کریں گے اس کے علاوہ کنونشن سے مشیل اوباما برنی سینڈرز اور چک شومر سمیت دیگر رہنما بھی خطاب کریں گے امریکی میڈیا کے مطابق کاملا ہیرس کی ٹرمپ کے مقابلے میں مقبولیت میں تین پوائنٹ اضافہ دیکھا جا رہا ہے گزشتہ روز اپنے خطاب میں صدر جو بائیڈن نے ٹرمپ کو ایک ہارا ہوا شخص قرار دیا ہے نائب امریکی صدر کاملا ہیرس نے چار ستمبر کو مباعثے سے انکار کر دیا جس پر دانلڈ ٹرمپ ان پر برس پڑے ہیں غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق سابق امریکی صدر دانلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ کاملا ہیرس کے اس رویے سے میں حیران نہیں ہوں انہیں اپنا دفاع کرنا مشکل لگ رہا ہے اس لئے مباعثے سے انکار کیا پینسلوینیا میر ریلی سے خطاب میں ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہیرس منتخب ہوئی تو امریکی معیشیت تباہ ہو جائے گی دیموکریٹکس نے جو بائیڈن کی جگہ ہیرس کو صدارتی امیدوار نامزد کر کے امریکہ میں بغاوت کی ہے ٹرمپ نے کہا کہ ہیرس کو ہرانا میرے لئے آسان ہے صدر منتخب ہوا تو امریکی سٹیل ماس کی نچکاری روک دوں گا اور کملہ ہیرس کے نام نہاتھ پاور پلانٹس بند کرنے کی پالیسی بھی ختم کر دوں گا واضح رہے کہ امریکی ریاست ایلینائی کے شہر شکاگو میں دیموکریٹک نیشنل کنونشن جاری ہے جس میں ہزاروں لوگ شریک ہیں سابق امریکی خاتون اول ہیلری کلنٹن نے اپنے خطاب میں اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ کی سنتالیسوی صدر کملہ ہیرس ہوں گی دیموکریٹک نیشنل کنونشن میں صدارتی امیدوار کملہ ہیرس نے بھی شرکت کی کملہ ہیرس نے اس موقع پر امریکی صدر جو بائیڈن کو خراج تحسین پیش کیا انہوں نے جو بائیڈن سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ہم ہمیشہ آپ کے شکر گزار رہیں گے آپ کی تاریخی قیادت کا شکریہ امریکی صدر جو بائیڈن نے دیموکریٹک نیشنل کنونشن سے الودائی خطاب کے اختتام پر کملہ ہیرس کو گلے لگایا دوسری جانب امریکہ میں دیموکریٹک نیشنل کنونشن کے افتتاہی دن شکاگو یونین پارک میں فلسطین کے حامی ہزاروں افراد نے احتجاج کیا مظاہرین نے فلسطینیوں کے حق میں ماش کیا اور رکاوٹے توڑ دی امریکی میڈیا کے مطابق مظاہرین نے غزہ جنگ میں بائیڈن انتظامیہ کے اسرائیل کی حمایت کے خلاف احتجاج کیا جس کے بعد پولس نے مطابق مظاہرین کو حراست میں لے لیا جو بائیڈن کی تقریر کے دوران کنونشن ہال میں بھی اسرائیل کو اصلہ دینا بند کرو کا بینر بھی لہرائیا گیا واضح رہے کہ چار روزہ کنونشن میں کملہ ہیرس ادارتی امیدوار کی نامزد کی قبول کریں گی امریکی ریاست ایلونائی کے شہر شکاگو میں امریکہ کی حکمران جمعان ڈیموکریٹک پارٹی کے نیشنل کنونشن کے باہر فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کیا گیا ایسوسییٹ اینڈ پریس کے مطابق پیر کے روز افتتاق کے موقع پر ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کے قریب حفاظتی بارٹ توڑ کر درجن و مظاہرین سرکوں پر نکل آئے اور غزہ میں بمباری کے خلاف آواز بلند کی فلسطینی پرچن تھامے بڑی تعداد میں لوگوں نے غزہ میں جنگ بندی اور اسٹائل کے ساتھ امریکی پالیسی بدلنے کا مطالبہ کیا مظاہرین نے یونائیٹڈ سینٹر تک مارچ کیا جہاں کنونشن منعقد کیا جا رہا تھا مظاہرین میں خواتین کے ساتھ سٹالر پر ان کے بچے بھی تھے طلبہ اور منتخب رہنماؤں نے بھی اس میں حصہ لیا مارچ پر امن رہا تاہم چند لوگوں نے حفاظتی بار پر دعویٰ بول کر دور پھوڑ کی متعدد مظاہرین بار سے گزرنے میں کامیاب ہوئے تاہم پولس نے انہیں حراست میں لے دیا اور حدکڑیاں لگا دی صدر جو بائیڈن نے کنونشن سے خطاب میں کہا کہ جو لوگ سرکو پر ہیں ان کے پاس احتجاج کرنے کا جواز ہے دونوں جانب بڑی تعداد میں بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں ہماری انتظامیہ جنگ بندی کے معاہدے کے لیے چوبیس گھینٹے کام کر رہی ہے ناظرین فلوک خبروں کی دنیا سے اتنا ہی آپ دیکھ رہے تھے دیسی ٹی وی یو ایس سے اپنا بہت خیال رکھئے گا آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ